معاشرے میں عام طور پر ظلم ہی تمام برائیوں کی جڑھ ہے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف مائل ہونا دوسرے کی ملکیت میں دخل دینا اور حد سے بڑھنا ظلم کہلاتا ہے اللہ تعالی نے صرف ظلم کرنے سے منع ہی نہیں فرمایا بلکہ ظالم کی طرف مائل ہونے محبت رکھنے اور اس کی بات ماننے سے بھی منع فرمایا ہے اور اگر کوئی کرے تو اس کو دوزق کی آگ سے ڈرائیا ہے ظلم ایسا سنگین گناہ ہے جو معاشرے میں مصیبتوں ہلاکتوں اور سختیوں کا سبب بنتا ہے اللہ تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ اے مخاطب جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالی کو بے خبر مت سمجھو اللہ تعالی نے ان کو صرف اس روز تک محلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گے مظلوم کی بددعاؤں سے بچو حدیث میں ہیں اتقو دعوت المظلوم فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءَ كَأَنَّهَا شِرَارَةٌ مظلوم کی بددعا سے بچو بے شک وہ آسمان پر ایسے چڑھتی ہے گویا وہ ایک چنگاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین آدمی ایسے ہیں اللہ تعالی نے اپنی ذات پر یہ لازم کر لیا ہے کہ ان کی کسی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے ایک روزہ دار کی دعا دوسرا مظلوم کی بددعا اور تیسرا مسافر کی دعا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ آئے ظلم کی وجہ سے کتنے ہی بادشاہ تباہ و برباد ہو گئے کتنی ہی بیواؤں اور یتیموں کی بددعاؤں کے نتیجے میں ظالموں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی جان کو گوایا ہے نہ بادشاہ رہے نہ محل رہے ایک اسرائیلی عورت کا بادشاہ کے محل کے برابر مکان تھا جس کی وجہ سے محل بدنما معلوم ہوتا تھا بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ عورت اپنا گھر بیچ دے وہ عورت نہ مانی تو بادشاہ نے اس کا گھر گرانے کا حکم دے دیا وہ عورت کسی کام سے گئی ہوئی تھی واپس آ کر دیکھا تو گھر ٹوٹا ہوا ہے اس نے ایک نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اے میرے اللہ میرے آقا میرے مولا میں کہیں گئی تھی لیکن تو تو یہاں موجود تھا دیکھ رہا تھا یہ کہہ کر روتی بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ اب میں تمہارے محل کی بربادی کا انتظار کر رہی ہوں عورت کی اس بات کا بادشاہ نے بہت مزا پڑایا اور ہسا جب رات ہو گئی تو اللہ تعالی نے بادشاہ کو محل سمیت زمین میں دھسا دیا محل کے بعض دیواروں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ کیا تم بیواؤں کا مزاق اڑاتے ہو اور اسے حقیر جانتے ہو تمہیں پتا نہیں کہ ان بدعاؤں سے کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں رات کے تیر کبھی خطا نہیں ہوتے رات کی تلواروں کی گھات بڑی خطرناک ہوتی ہے رات کے شعلے تمہاری زندگی کو آگ لگا دیتی ہے یہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہوں یہ سب اللہ تعالی کی مرضی سے ہوا اب تمہارا ملک تمہارے پاس نہیں رہا تم بھی خود نہیں رہو گے طاقت کا نشاہ مال کا نشاہ انانیت کا نشاہ آدمی کو لے ڈوبتا ہے گردش زمانہ کو دیکھئے فقیر نے خیرات کی صدا لگائی جھٹک کر دروازے سے دھتکارہ بیچارہ سائل فقیرانہ آیا تھا اور صدا لگا کر چلا گیا گردش زمانہ دیکھی یہ دھتکارنے والا شخص فقیر ہو گیا مال سارا ختم ہو گیا بیوی کو طلاق دے دی اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا یہ دونوں میاں بیوی ایک دن عمدہ کھانا کھا رہے تھے ایک فقیر نے صدا لگائی یہ کھانا دیکھ کر واپس ہوئی یہ کھانا دیکھ کر واپس ہوئی تو رونے لگی رونے کی وجہ پوچھی شوہر نے تو کہا یہ میرا سابق شوہر تھا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا سائل کو جھڑکنے کا سابقہ قصہ سنایا تو شوہر نے کہا بخدا وہ فقیر میں ہی تھا جس کو اس نے دھتکار کر اپنے دروازے سے بھگایا تھا مجھے زلیل کیا تھا اس کو میری جگہ پر اللہ تعالی نے لگا دیا اور مجھے اس کے مقام پر پہنچا دیا ظلم نہیں قبولیت دعا کو روک دیا ہے اوپر والا دیکھ رہا ہے زمین کا قاضی آسمان کے قاضی کو بھول گیا ہے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اور تو منتظر رہ اپنے رب کے حکم کا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں دکھی دل کی آہ سے بچیں مظلوم سے معافی مانگ لیں ظلم کبھی نہیں چکتا وہ دھوکہ یہ دھوکہ ہے ضرور واپس ہو کر رہے گا واقعات میں لکھا ہے ایک لالا جی نے دہاتی شخص سے کہہ رکھا تھا کہ ایک کلو مکھن روزانہ مجھے لا کر دیا کرنا دہاتی شخص مکھن دیتا اور دکان سے اپنی ضروریات کا سامان خرید لیتا یہ سلسلہ جاری رہا ایک لمبے عرصے تک ایک دن لالا جی نے مکھن تولا تو نو سو گرام تھا لالا جی نے سوچا تھا سوچا پتہ نہیں کتنے دنوں سے سو گرام چوری کر رہا ہے اس دہاتی کے سامنے بہت ناراض ہوا اس پر اس نے جواب دیا لالا جی ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس تولنے کے لیے باٹ نہیں ہیں آپ کے یہاں سے جو ایک کلو چاول تیل خرید لیتا ہوں اسے ایک پڑھلے میں رکھ کر دوسرے پڑھلے میں مکھن تول لیتا ہوں یہ مثال آج ہمارے بازاروں کی سچی تصویر ہے کہ ہر شخص لالا جی کی طرح دوسرے کی خیانت پر ناراض ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ یہ دھوکہ اسی کے عمل کا نتیجہ ہے کما تدین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے نابتول میں کمی کرنے والوں کے لیے بطور خاص اکثر نابتول میں کمی کرنے والے جہنم کی آگ میں جلیں گے دکانداروں اور نابتول کا کاروبار کرنے والوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بے ایمانی سے محفوظ ہوں حضرت امام ذہبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک محدث کا بیان ہے میں مرض الموت نے مبتلا شخص کے پاس گیا اس پر نظام کا عالم تاری تھا میں نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی وہ باوجود کوشش کے کلمہ توحید نہ پڑھ سکا تھوڑی دیر بعد جب بیماری کا افاقہ ہوا تو میں نے کہا بھائی کیا بات ہے میں تمہارے بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا تھا لیکن تم نہ پڑھ سکے اس مریض نے جواب دیا مجھے ترازو نے روک دیا اس لیے میں کلمہ نہ پڑھ سکا میں نے پوچھا کیا ناب تول میں کمی کرتے تھے اس نے جواب دیا نہیں خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے لیکن میں بڑے عرصے تک اپنے ترازو کی جانچ پڑھتال نہیں کرتا تھا یہ چک نہیں کرتا تھا کہ ترازو ٹھیک وزن کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک تول رہا ہے یا نہیں واللہی ولیکن ما کنتو اقف مدتا لے اختبر صحة میزانی یہ حالت اس شخص کی ہے یہ حالت اس شخص کی ہے جو صرف ترازو کو چک کرنے میں سستی سے کام لیتا تھا ذرا سوچئے ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ناقص ترازو استعمال کرتے ہوں گے اور جان بوجھ کر ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہوں گے وَیْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ وَإِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يُخْسِرُونَ